حضرت شیخ جنید بغدادی ایک دفع اپنے مریدوں اور شگردوں کے ساتھ بغداد کی سیر کے لیے نکلے انہوں نے حضرت بحلول کے بارے میں پوچھا تو کسی نے کہا سرکار وہ تو ایک دیوانہ شخص ہے شیخ صاحب نے کہا مجھے اسی دیوانے سے آج کام آیا ہے کسی نے ان کو آج دیکھا ہے ایک نے کہا میں نے فلاں مقام پر اس کو دیکھا ہے سب اسی مقام کی طرف چال دیئے حضرت بحلول وہاں ریت پر بیٹھے ہوئے تھے شیخ صاحب نے بحلول کو سلام کیا حضرت بحلول نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کون ہو شیخ صاحب نے بتایا بندے کو جنید بغدادی کہتے ہیں حضرت بحلول نے کہا وہی جو لوگوں کو درس دیتے ہیں شیخ بغدادی نے کہا ہان جی الحمدللہ حضرت بحلول نے پوچھا شیخ صاحب کھانے کی عداب جانتے ہیں شیخ صاحب کہنے لگے بسم اللہ کہنا اپنے سامنے سے کھانا لکمہ چھوٹا لینا سیدھے ہاتھ سے کھانا خوب چبا کر کھانا دوسرے کے لکمے پر نظر نہ کرنا اللہ کا ذکر کرنا الحمدللہ کہنا اور شروع اور آخر میں ہاتھ دونا حضرت بحلول نے کہا لوگوں کے مرشد ہو اور کھانے کی عداب نہیں جانتے اور وہاں سے اٹھ کر آگے چل دیئے حضرت شیخ صاحب بھی پیچھے چل دیئے مریدوں نے اسرار کیا سرکار وہ دیوانہ ہے لیکن شیخ صاحب پھر وہاں پہنچے اور سلام کیا حضرت بحلول نے سلام کا جواب کیا اور پوچھا کون ہو شیخ صاحب نے کہا جنید بغدادی جو کھانے کی عداب نہیں جانتا حضرت بحلول نے پوچھا اچھا بولنے کی عداب تو جانتے ہوں گے شیخ صاحب نے کہا جی الحمدللہ متقلم محاطب کے پتابق بولے بے موقع بے محل اور بے حساب نہ بولے ظاہر و باطن کا خیال ارکھے حضرت بحلول نے کہا کھانا تو کھانا آپ تو بولنے کی عداب بھی نہیں جانتے حضرت بحلول نے پھر دامن جھاڑا اور تھوڑا سا اور آگے چل کر بیٹھ گئے شیخ صاحب پھر وہاں پہنچے سلام کیا حضرت بحلول نے جواب دیا پھر وہی سوال کیا کون ہو شیخ صاحب نے کہا جنید بغدادی جو کھانے اور بولنے کی عداب نہیں جانتا حضرت بحلول نے کہا اچھا سونے کی عداب ہی بتا دیں شیخ صاحب نے کہا نمازہ عشاء کے بعد سونا ذکر و تسبی کر کے سونا سور ملک پر کے سونا عرض کی وہ سارے عداب بتا دیئے جو روایات میں ذکر ہونے ہیں حضرت بحلول نے کہا یہ بھی آپ نہیں جانتے اٹھ کر آگے چلنا ہی چاہتے تھے کہ شیخ صاحب نے دامن پکڑ لیا اور کہا جب میں نہیں جانتا تو بتانا آپ پر واجب ہے حضرت بحلول نے کہا جو عداب آپ بتا رہے ہیں وہ فرا ہیں اور اصل کچھ اور ہے اصل یہ ہے کہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام لکمہ حرام کو جتنا بھی عداب سے کھاؤگے وہ دل میں تاریکی ہی لائے گا نور و ہدایت نہیں لائے گا شیخ صاحب نے کہا جزاک اللہ حضرت بحلول نے کہا کلام میں اصل یہ ہے کہ جو بولو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لئے بولو اگر کسی دنیاوی گرز کے لئے بولو گے یا بہودہ بول بولو گے تو وہ وبالے جان بن جائے گا اور سونے میں اصل یہ ہے کہ دیکھو دل میں کسی مومن یا مسلمان کا بھگز لے کر یا حسدوں کینا لے کر تو نہیں سو رہے دنیا کی محبت مال کی فکر میں تو نہیں سو رہے کسی کا حق گردن پر لے کر تو نہیں سو رہے دوستو آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب کو اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم زندگی کے واقعی عداب کے بارے میں جانتے ہیں یا نہیں ہیں